یہ کہہی ہوں کہ نہیں ہے لیول پینک تو پھر اس کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ آپ کے جو سٹیکھولڈرز ہیں اندر جو جو یہ الیکشن کمیشن ہے جس نے الیکشن کرا اگلیہ ہے آپ کی یہ نکران حکومت کو تو رہنے دیں جو سب سے بڑی ایک وہ جو ہے وہ وہ ہیں پتی پتنی اور وہ تو وہ ہے تو آپ نے اگر یہ ایسی تو نہیں ہوگا کہ آپ بہت برے ہیں نہ کریں پیز ایسی نہ کریں نہ دے دیں نہ ہمیں لیول پینک ایسی تو نہیں ہوگا تو اس کے لیے جو یہ تمام لوگ ہیں جو سب کے سب دسے ہوئے ہیں سب کے پاس کوئی نہ کوئی زخم لگے ہوئے ہیں تو انہوں نے جب لیول پینک فیل حاصل کرنے کے لیے جو ایک سیاسی جدو جہاد ہے جو مزائمت ہے اب میں اس پر تھوڑا سا کہوں کہ جس طرح سے ہمیں نظر آیا کہ جی نور بیٹ میں جب ان کو دوزار سترہ میں ہونا شروع ہوا دوزار اٹھارہ کے الیکشن رگ ہو گئے وہ پارلیمنٹ میں آکر بیٹھ گئے وہ چپ کر گئے کبھی مزائمت کبھی مفائمت کبھی یہ کبھی وہ کبھی ہاتھ ملایا کبھی جھٹک دیا یا کچھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس لیول پینک فیل کو حاصل کرنے کے لیے سیاسی جدو جہاد کیا ہے کیا ہونی چاہیے اور کیا نظر آئے میں چھوڑا سا جو ایک دعا پر آپ لمبہ دے دیجئے دیکھیں لیول پینک فیلڈ تو نہیں ہے لیکن حاصل تو کرنی ہے نا تو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے جس جس کو شکاید ہے کہ لیول پینک فیلڈ نہیں ہے اسے یہ کرنا چاہیے کہ آٹھ فوری کو اس نے جس کسی کو بھی ووٹ دینا ہے تو نہ صرف آٹھ فوری کو صبح صبح آٹھ بجے خود نکلے بلکہ اپنے ساتھ دس دس پندرہ پندرہ دوست یار فیملی میمبرز ان کو بھی نکالے اور بڑی تعداد میں جا کے آپ ووٹ ڈالیں جس کو بھی ووٹ ڈالیں اگر آٹھ فوری کو جو پولنگ کی پرسنٹیج ہے یہ ففٹی پرسن سے اوپر چلی گئی ففٹی فائل پرسن سکسٹی پرسن تک چلی گئی تو جن کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں نا وہ جو وہ ہے نا ان کو لگ بڑا جائے گا میرے گزارش یہ ہے کہ اصل میں یہ تو صحیح ہے کہ تعمیم طبقاتی مشکلات بھی ہیں اشرافیہ اور ورکنگ کاس وہ بھی ہونا چاہیے وصول کی بات ہے بلکل ٹھیک بات ہے لیکن اس کے لیے یہ اس بات کے جواز نہیں بن سکتے کہ جب تک یہ طبقاتی کشمکش ختم ہو جائے اس کے بعد جمہوریت آ جائے گی جمہوریت بھی ہے الیکشن اس کے بہت بیسک خصوصیت ہے تو اس میں اس الیکشن کو ممکنہ حد تک آزاد اور غیر جانب دارانہ ہونا چاہیے اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کیوں نئی آزادان ہو رہے ہیں میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ جو خاک کی پولیٹیکل ایجینرز کی فیکٹریز ہیں جب تک یہ بند نہیں ہوگی یہاں آزادان انتخابات نہیں ہوگی بیسکلی کیسے ہوگا نا یہ مضاہمت ہمیں نظر آلی ہے ایسی ہوگا جیسے جنرل مشرف پر مقدمہ چکا بہت اچھا یعنی لواز شریف صاحب کو میں خیالہ جی تحصیل پیش کرتا ہوں انہیں مقدمہ شروع کیا جنرل مشرف پر کیوں نہیں تھا جب مشرف سے کوئی ہمیں ذاتی دشمنی خدا ناقاستہ نہیں ہے لیکن پاکستان کے آئین کو روننا جو ہے یہ تو لکھا ہوا ہے انہوں کی یہ غداری ہے ان لوگ یہ کرتی رہتے ہیں لوگوں کو سیاست میں جن کا کام نہیں ہے قانون نے جس کو روکا ہے ان کو سیاست جیسا نہیں لینا سیکھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو لینا چاہی تو پھر آئین باتاتیں قانون میں پھر سمجھیں لائیں جیسے کچھ ملکوں میں انڈونیسیا میں ترکی میں پہنچ کے حکومتیں تھیں مساکن طور پر چلی میں فلان جی کا فلان جی لیکن جب تک آپ کہتے ہیں کہ ایک میں فاقی جمہوری پاکستان جو قید اعظم محمد نے جناہ کا ویجن تھا اور وہ یہ چل رہا ہے اور اس موجود لیکن چلائے گا کوئی اور این میں ایک بات لکھی ہوگی لیکن ہو بھی کوئی اور یہ تو نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا مگر سوال پھر وہ یہ ہے کیسے ہو انقلاب آنا تھا تو آ چکا ہوتا مگر انقلاب نہیں آنا آپ نے ہتھیار بھی نہیں اٹھانا رہا اس کی طریقہ یہ طریقہ یہ ہے کہ یہ بہت تو ایمپائر چلا رہے ہیں سلطنت بزنس کی سلطنت سیاسی اقتدار کی سلطنت اس سلطنت جو ہے صرف لاجک سے نہیں ہوگی کہ ہم ان کو جائیں کہ دیکھیں یہ غلط ہے یہ آپ نہ کریں نہیں عوامی تحریک پاکستان کی جو اصل مالک ہیں پچیس کلوڑ عوام ان کے پاس جانا ان کا اٹھانا اور ان کو سیاست سے نکالنا جو ان کو سیاست دنیل رہی ہے جو آئین کی بہاری آئینی نظام کی بہاری جمہوریت کی بہاری جو ایم آلی نے کیا تھا مگر خٹک صاحب وہ عوام خود بخود تو نہیں ہوتے نا وہ ایک لیڈرشپ ہوتی ہے پورٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جو وہ لیڈ کرتی ہیں اور موومنٹس اور ڈیریکشن دیتی ہیں ان کی ایک سٹریٹیجی ہوتی ہے کہ اس وقت دو قدم آکے جانا ہے دو قدم تیچھے جانا ہے اس کو ایسے آئیل کرنا ہے اس کو یہ عوام تو نہیں کر رہے ہوتے ایک نیا چارٹر ایک نیا چارٹر ایک نیا چارٹر جس میں بغیر سے آج پی ٹی آئی کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ تھا پرسوں پھر نون لیگ کے ساتھ کسی اور کے ساتھ ہو چکتا ہے سب پارٹی جیسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں نائنٹیز میں آپ نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے ایک چیز میں کے تختے اولٹے اور پھر کیسے اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے چارٹر او ٹیموکریسی رولز افتاک ایم آئے مجھے یاد ہے بزنجو صاحب گھوٹو صاحب ہمہ درباد جیل میں بھٹو صاحب نے جو مقدمہ نیپ پر چلایا تھا میں بھی اس مرضیو میں سے تھا مجھے یاد ہے بھٹو صاحب کا آدمی آیا اس نے کہا بزنجو صاحب سے کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کیا تجمیز ہے بزنجو صاحب بہت ہوشیار آدمی گھوٹو صاحب پاکستان کی چل بہتری سیاستان میں انہوں نے کہا کہ میں علیگرڈ میں فٹوال ٹیم میں تھا علیگرڈ کالج میں اس نے کہا میں فٹوالر تھا فٹوال اس وقت تک کھیلا جا سکتا ہے جب تک لوگ ریفری کی ویسن سنتے ہیں ریفری کی بات سنتے ہیں اس نے کہا آپ نے بال بغل میں داب دیا ہے اور گول کی طرف آپ نے جانا شروع کیا ہے بلوشستان میں اتمنتخب حکومت کو اپنی زبردستی توڑ دیا ہے تو یہ یہ نہ کریں اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ آپ کر سکتے ہیں کل آپ سے کوئی زیادہ تک کسور آ جائے گا بال کو شینے کی ساتھ دکھا کے گول میں لیٹ جائے گا اور کھیل ختم ہو جائے گا اور ایجیکٹلی ایسے ہوا جائے علاق آیا اور گیارہ سال تک کھیل ختم ہو گیا تو لوگوں نے سیکھا اسے میں سمجھتا ہوں اب جو کچھ طرح ہے پچھلے دس سالوں میں دوزار چودہ کے بعد جو سلسلہ لیو لیگ پی ٹی آئی پی پی ٹی آئی کے ساتھ اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی رون لیگ پیپلز پارٹی ایل پی مولانا فضل رہا سب کو ایک نیا چارٹ آف ڈیموکریسی کرنا چاہیے جس میں جیسے انہوں نے سبک سیکھا تھا دوزار ساکھ میں چارٹ آف ڈیموکریسی اس طرح سے ایک نیا چارٹ آف ڈیموکریسی جس میں سب شامیت ہو اور وہ فیصلہ کریں کہ عوام جس کو بھی ووٹ دیں چاہے وہ بہت بنا لگتا ہو لیکن لوگوں نے جس کو ووٹ دیا اس کو اقوات بھی نیسا میں ایک ڈیفرنڈ اپ اینگل میں آپ کو دینے لگی یہ ایک آپ کا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چارٹ آف ڈیموکریسی ہونا چاہیے اور اس طرح سے یہ فورڈ ہے ایک آپ کا 2018 کا انٹرویو چل رہا ہے اس وقت نویتی زیادہ کے ساتھ جب یہ ہو رہا تھا پولٹیکل انجنیرنگ اس وقت کی ہو رہی تھی تو اس پہ آپ نے کہا کہ بہت برا ہو رہا ہے بڑا غلط ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے مگر جس طرح سے نواز شریف نے فوج کو کرنے کی کوشش کی ہے ہماری ابھی اتنی مضبوط نہیں ہے جمہوریت کہ اس وقت ایسی چیز کر سکیں اس لیے یہ ہونا تھا ایون دو نہیں ہونا چاہیے